بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس سے قبل پیشکانی کے فرائض کو انجام دیں گے جناب روشن بنارسی صاحب جناب مائل چندولوی صاحب پیشکانی سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دیں گے جناب تاہیر جواز سلمہوں آئیے ناظرین میں تلاوت کلام پاک کے لئے آواز دوں جناب تاہیر جواز سلمہوں کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں تشریف لا رہے ہیں جناب تاہیر جواز سلمہوں آپ ان کے استقبال میں باواز بلند نارس صلوات ارشاد فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بخسبانی والنجم والشجر يسجدانی والسماء رفع ووضع المیزان ألا تطغو في المیزان واقیموا الوزن من قسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للأنام فی ها فاقیه دون ونخل ذات الأکمار والرب من العصف والريحان فمئی ایلائی ربی کما تکذبان خلق الانسان من صلصال یا جل فخار وخلق الجان من مارد من نار فمئی ایلائی ربی کما تکذبان رب المشرقین ورب المغربین فمئی ایلائی ربی کما تکذبان سنقناه العلي العظيم ناظرین تلاوت کلام پاک سے مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے اب میں پیشکانی کے فرائز کو انجام دینے کے لئے جناب روشن بنارسی صاحب کو آواز دوں کہ وہ آئیں اور پیشکانی کے فرائز کو انجام دیں تشریف لا رہے ہیں جناب روشن بنارسی صاحب ان کے استقبال میں باواز بلند نارش سلوات ارشاد فرمائے ہوتی رہے دعا کے لئے ہوتی رہے دعا کے لئے مجلس ہے اسے مرہومہ کی غزا کے لئے مجلس ہے اسے مرہومہ کی غزا کے لئے مجلس ہے اسے تاریخ یا نم مرہومہ کی غزا کے لئے مرہومہ کی غزا کے لئے مرہومہ کی غزا کے لئے دعا رسول اگر آپ کی دیئے تسکیل فاطمہ کے لئے مجلس ہے اسے تسکیل فاطمہ کے لئے مجلس ہے اسے ہوتا رہے گا عجیر رسالت کا حق آدہ برپا کرو مرہومہ کی غزا کے لئے مجلس ہے اسے برپا کرو مرہومہ کی غزا کے لئے مجلس ہے اسے فرچے عذاب چھا کہ یہ زینب بتا گئی ہوتی ہوتی رہے صدا کے لئے مجلس ہے اسے ہوتی چند سے رہو وقت کے ساتھ کیا نہیں بڑھلا بس علی کا پتہ نہیں بڑھلا بس علی کا جان چینی تو ملتزا کو ملی چہرے مصطفی نہیں بڑھلا چہرے مصطفی نہیں بڑھلا اتنا مہا کم علی سے تھا رچتا ہم نے اپنا خدا نہیں بدلا ہم نے اپنا آیا آیا زہرہ کے بات زہرہ بھی نور نے راستا نہیں ہی ہی بدلا نور نیرہ بارہ ہے دل کو دیکھ سکتے ہیں آپ کی ہمدی ہمدی لگ اوہ مشکلوں نے بدل دیئے راستے ہم نے مشکل کچھا نہیں بدلا ہم نے مشکل اے علی آپ کی خدا ہی نے ایک بھی فیصلہ نہیں بدلا صرف ناؤں کی ترز بدلی ہے اہلِ غم لے ناظرین ایک مرہومہ کے عصال سواب کیلئے مجلس منعقد کی گئی ہے ابھی آپ سن رہے تھے جناب روشن بناسی صاحب کو اب میں آواز دے رہا ہوں جناب مائل چندولوی صاحب کو کیوائیں اور پیشکانی کے فرائض کو انجام دے تشریف لا رہے ہیں جناب مائل چندولوی صاحب ان کے استقبال میں باواز بلند نعر سلوات ارشاد فرمائیں کہاں ہر صبح زندہ ہے کہاں ہر شام زندہ ہے کہاں ہر شام زندہ ہے کہاں ہر شام زندہ ہے جہاں میں جس کا بارس ہے کہاں ہر شام زندہ ہے یہ صدقہ کے بلا باروں کہے دنیا میں اے مائل یہ صدقہ کے بلا باروں کہے دنیا میں اے مائل زمین سے آسما تک جو مز کہاں ہر شام زندہ ہے کہاں ہر صبح زندہ ہے کہاں ہر شام زندہ ہے ایک مطلعہ ایک شام زندہ ہے کہ عرفت آل محمد میں جو مر جاتے ہیں لے کے ہم راہ وہی زاد سفر جاتے ہیں جو حسینی ہے انہیں موقع کہاتی ہے جو حسینی ہے انہیں موقع کہاتی ہے ترک کرتے ہیں سفر لوٹی کے گھر جاتے ہیں حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے اور یہاں سے بھی لازا رہنا ہے ایک مطلعہ اور کشیر تمام مرہومین کی سال سوار کی مائلز ہو رہی ہے جس میں اتنی اس طرح ہے کہ بڑی مشکل سے اٹھ کر سیدہ سجاد بیٹھے ہیں اس مصرے پر تضمین کے ساتھ مطلعہ اور کشیر سلوہ جہاں پر ناصرانی پر شداد بیٹھے ہیں جہاں پر ناصرانی پر سجاد بیٹھے ہیں وہیں بنیاد رکھنے دین کی سجاد بیٹھے ہیں وہیں بنیاد رکھنے دین کی سجاد بیٹھے ہیں یہ حکومت نے جسے کل شام میں قیدی بنایا تھا حکومت نے جسے کل شام میں قیدی بنایا تھا اسی قیدی کا ایسا ہے جو ہم آزاد بیٹھے ہیں جہاں پر ناصرانی پر رہے شداد بیٹھے ہیں سجاد بیٹھے ہیں کہ سرے دربار سن کر سید سجاد کا خطبہ سرے دربار سن کر سید سجاد کا خطبہ اسی تشویش میں سارے ستم ایجاد بیٹھے ہیں اگر اٹھے تو اب سمجھو حکومت کی تباہی ہے اگر اٹھے تو اب سمجھو حکومت کی تباہی ہے بڑی مشکل سے اٹھ کر سیدے سجاد بیٹھے ہیں جہاں پر ناصرانی پر رہے شداد بیٹھے ہیں کہ ازا کے پر شفر چھوٹا با کوئی نہیں ہوتا ازا کے پر شفر چھوٹا با کوئی نہیں ہوتا جہاں شاگرد بیٹھے ہیں وہیں استاد بیٹھے ہیں جہاں شاگرد بیٹھے ہیں آخیر میں ایک مطلع اور ایک شیر ملا زمان ہے بھلے ہی سارا زمانا رقیب ہو جائے مطلع اور آخر شیر 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 مطلع بیٹھے ہیں کفن کے ساتھ مجھے خبر کربلا میں ملے دعائیں مانگو کے ساتھ نصیب ہو جائے بھلے ہی سارا زمانہ ربیب ہو جائے عمل ہوئے ساتھ جنت قریب ہو جائے ابھی آپ سنت جناب مائل چندلوی صاحب کو اب میں آواز دے رہا ہوں خطیب مجلس حجت السلام حجت السلام علی جناب مولانا علیہ حسین صاحب قبلہ دہلی کو کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلب کو منور فرمائیں تشریف لا رہے ہیں حجت السلام علی جناب مولانا علیہ حسین صاحب قبلہ دہلی ان کے استقبال میں باوازے بلند نعر سلوات رشاد فرمائیں موسیقی 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 اور عزیزہ نے گرامی ہمارا ہر عمل وہ ہونا چاہیے جو اہلِ بیت کے سیرت کے دائرے میں ہو رہا ہوں دیکھئے میں نے کسی موقع میں جملہ کسی مئلے سے نارض کیا تھا میں آج پھر اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ نے دو لوگ استعمال کی ہیں ایک موت اور ایک حیاء تو ہماری موت کیسی ہونا چاہیے اور ہماری حیاء کیسی ہونا چاہیے جب کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ہم ملوے آداد کا سہارا لیتے ہیں جیسے ید، ید کے معنی ہاتھ کے ہیں اللہ نے کہا بَيْيَدِهِ الْمُلْقِ اس کے ہاتھ میں ملک ہے یعنی اس کے اختیار میں ملک ہے ید کے معنی ہاتھ کے ہیں اور جب اُم نے اس کے عدد کو دیکھا تو ید کے عدد چودہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنا اختیار کچھ ایسے بندوں کو دے رکھا ہے جب کی طعدد چودہ ہے کہ میں کرتا ہوں لیکن میں نے اختیار کچھ ان کو بھی دے رکھے ہیں موت اور حیات کو یہ ہماری موت اور حیات کس انداز بانا چاہیے کیسے ہونا چاہیے تو جیسے اللہ نے کہا خلق الموت اور حیات جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی تو یعنی ید کے عدد کو دیکھ اور اسے سمجھے موت اور حیات کے عدد کو دیکھنا ہوگا کہ موت اور حیات کے عدد کتنے تو عدد کے دو طریق جی ایک zero ہٹا کے اور ایک zero کے ساتھ میں آتے psظم کو دیکھنا ہوگا کہ موت جو آئی ہے اس میں موت کے عدد کتن ہے مین کے عدد ویسے چالیس ہے 1000 اور چار سٹال تاgt سے ایک عدد چار سوہم ایک زیرو ہٹا دیں گے تو چار بند ہار اس کا مطلب ہے کہ موت کی عدد چودہ پھر ہم نے حیات کے عدد دکا حیات کے عدد کتنے ہے تو ایک عدد یہ آٹھ یہ کہادہ دیتا ہے دس زیروہ ہٹا دیں گے تو ایک بچتا ہے نو اس کے بعد علیف کا عدد ہے ایک دس اور چار سو عدد ہے تیک زیرو ہٹا دیں گے تو چودہ بلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات کی عدد بھی چودہ ہیں اور موت کی عدد بھی چودہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی چودہ کے ساتھ ہونا چاہیے ہماری موت بھی چودہ کے ساتھ ہونا چاہیے سلاوات دیکھئے محمد وزید اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم چودہ کے ساتھ جیتے بھی ہوں چودہ کے ساتھ مرتے بھی یہ چودہ کی محبت جب تک ہم زندہ رہتے ہیں چودہ کی محبت اپنے دل میں بسائے رہتے ہیں اور جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو شہادت نامہ ہمارا گواہ ہے کہ ہم چودہ کو اپنے ساتھ میں لے کے جارے ہیں اس لیے کہ شہادت نامے میں چودہ معصومین کے نام لکھے جاتے ہیں اس کے بعد چالیس معصومین کے نام لکھے جاتے ہیں لیکن اس بات کی دلیل ہے یہ کہ ہم زندہ ہیں تو بھی چودہ کے ساتھ ہیں مر جاتے ہیں تو بھی چودہ کے ساتھ ہیں تو ہماری موت بھی ایسی ہونا چاہیے اور ہماری حیات بھی ایسی ہونا چاہیے کہ جو چودہ کے زائرے میں رہیں لہٰہ آپ سوچیں موت اور حیات لیکن موت کے ایک لفظ ایسا ہے کہ انسان جب اس کو سوچتا ہے تو گھمرانے لگتا ہے گاپنے لگتا ہے لرزنے لگتا ہے حالانکہ جب پیکے قلعہ آجاتا ہے تو پھر دمار میں مشکل ہوتا ہے پھلک چھپکانا دشوار ہوتا ہے سانس لینا مہار ہوتا ہے جوابیں دیتے ہیں دوائیں رکھے لیتی ہیں دعائیں بھوم اڑ لیتی ہیں کوئی چیز کام نہیں آتی لیکن آپ سوچیں ہمیں سہارا ملتا ہے اہل ریت علیہ السلام سے انہوں نے بتایا کہ موت کو کس طریقے سینے سے لگانا چاہیے موت سے گھبرانا نہیں چاہیے قرآن کہتا ہے فَتَمَنَّمُ الْمَوْتِ اِنْكُنْتُونَ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمننا کرو دوسری جگہ اللہ نے کہا کل نفس ضائقت الموت ہر نفس کو موت کا ضائقہ چکنا ہے تو جب اس موت کا ضائقہ چکنا ہے اور پھر تیشی جگہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم بند قلوں کے اندر بیچھ لے جاؤ گے تو مہاں بھی موت تمہارا پیچھا اتنی چھوڑے گی مہاں بھی ملک الموت آ جائے گا تو عزیزانی گرامی ہم کو اپنی ذکرگی کو چاہیے کہ اہلِ بیت سے علیہ السلام کے دائرے میں رہ کر کے اپنے زندگی گزارے تاکہ اہلِ بیت بھی خوش رہیں اور خدا بھی ہم سے خوش رہیں سلامات لیجئے اللہ اللہ صلی اللہ اللہ حمد وآلہ محمد اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ارشان فرماتا ہے کہ امام کی پہلے زندگی کو آپ دیکھیں کہ امام نے کس طریقے زندگی گزاری ہے ایک طرف زین العابدین عابدین کی زینت دوسری طرف سید الساجدین سعیدہ کرنے والوں کے سردہ اور عزداری کے لیانسے کر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کا ان سے بڑا کوئی عزدار نہیں ہے لیکن ہم اگر ذرا سے عزداری میں مشکول ہو جاتے تو امام صبح کی نماز چھوٹ گئی دوبہر کی نماز چھوٹ گئی شان کی نماز چھوٹ گئی آپ یہ سوچیں جس کے عزداری جس کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے جب اس نے پینتیس سال کے زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں کیے تو ماننے والوں کی نماز قضا ماننے والوں کی نماز قضا نہیں ہونا چاہیے تو آپ سوچیں امام سجاد علیہ السلام کسی خطیب نے بہت اچھا جنگلہ کہا کہ امام سجاد علیہ السلام کا عالم کیا تھا کہ پینتیس سال اپنے بابا پہ روئے لیکن کبھی نماز قضا نہیں ہوئی تو جو خون کے آنسو روئے جب اس کی نماز قضا نہیں ہے تو جو خون بہانے والا ہو اس کی بھی نماز قضا نہیں ہونا چاہیے آمال بہترین آمال ہونا چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ امام سجاد نے جو ہم کو طریقہ بتایا اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں جیسے امام سجاد علیہ السلام سے سوال ہوتا ہے آمال احقائے فَاسْبَحْتَ يَبْا رَسُولِ اللَّهِ آج آپ نے کس انداز میں نبی خدا کے بیٹر کس انداز میں آپ نے صبح گئی تو امام فرماتے فَقَالَ مَطْلُوبًا بِسَوَانِ آٹھ چیزیں وہ ہیں جو مجھ سے مطالبہ کر رہی تھے یعنی میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ آٹھ چیزیں مجھ سے روز صبح اٹھتے ہی مطالبہ کر دی کہے کہ مطالبہ کون شئے مطالبہ کر دی تو امام فرماتے اللہ یطلبونی بِالفرائض اللہ اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کے واجبات کو عدد فرائض فریضے کی جمع ہے لیکن اللہ کے ہمارے امام نے یہ نہیں کہا کہ فریضے کا مطالبہ کرتا ہے بلکہ فرائض یعنی جتنے واجبات ہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ ان واجبات کو بجھا دائیں اب واجبات کی فیضی بہت طولہ نہیں میں اس کو شمار نہیں کر سکتا نماز بھی ایک واجب ہے روزہ بھی ہر مہاں رمضان میں واجب ہے ہر زندگ میں ایک مطالبہ واجب ہے والد ہے ان کے حقوق قادرہ کرنا بچوں کی طریق صلاحیت رکھنا ان کے فرائض کو پورا کرنا یہ بھی ضروریات میں سے لیکن آپ سوچیں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمائے یعنی اللہ اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں واجبات کو ادا کروں اس سے معالبات واجبات کا مطالبہ اور لہذا میری دن میں داریا ہے کہ جب میں صبح اٹھوں تو اللہ کے جو واجب چیزیں ہیں ان کو میں دن بھر میں انجام دیتا ہوں یہ امام اپنے نہیں کہہ رہے جس کا ایک سجدہ اتنا طولہ نہیں ہو کہ صبح شام سے صبح ہو جائے یا آج سے صبح ہو جائے تو امام سجدہ سنی اٹھا جائے اور سیدو ساجدہ اسی لیے کہا گیا لیکن یہ درس ہمارے لئے امام جو یہ فرمانا چاہتے ہیں ورنہ جس کی عبادت کا آلہ یہ ہو کہ جابر آتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں مولا آپ کے پیروں پہ مرم آیا ہے پیر سوجی ہوئے ہیں آپ کو اتنی عبادت نہیں کرنا چاہیے جنت آپ کی ہے کاؤسر آپ کا اور غلمان جس اب آپ کے تابع حتم پوری کائنات پہ آپ کا اختیار ہے تو امام نے فرمایا جابر پھر کہو کیا کہا تو جابر نے پھر دہرایا تو امام نے کہا جابر جابر اگر یہ ساری جنسے ہمارے لئے ہیں تو ہمیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے اتنی نعمت ہمیں دی ہیں تو ہمیں اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو جہاں عبادت کا امام کا یہ عالم ہو اور کہیں ہمیں اور زیادہ شکر کرنا چاہیے تو ان کی واجبات کے بھی قضاء نہیں ہوئی ہیں ہاتھوں میں اللہ کی بارگاہ میں کہا رہا ہے کہ اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے آن چیزوں کا تو یہ امام اپنے نہیں بتانا چاہ رہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو سمجھانا چاہ رہے جب تمہارے امام کا عالم یہ ہے تو تم کو کس انتاز میں زندہ ہی گزارنا چاہیے تو ایک پہلی چیز کہ اللہ مطالبہ کر رہے کس کا ہم سے ہے واجبات کا دوسری مندل آتی ہے وہ نبی اور نبی ہم سے مطالبہ کر رہے کس کا سنت کا کہ جو بھی اس کے سنت چیزیں ہیں ان سب کو ہم کو انجام دینا اللہ نے جو واجب کی ہے ان کو بجلانا ہے اور نبی نے جو ہمارے لئے سنتیں چھوڑی ہیں ان سب کو بھی ہم کو پورا کرنا ہے اب یہ اس کے بات جانا پھر ملہ آتا زندہ ہی گزارنے کا کہ کیسے زندہ ہی گزارنا ہے امام نے فرمایا اللہ کے لئے ماجبات کو پورا کرنا نبی مطالبہ کرنا ہے کہ مجھ سے سنت کو پورا کریں اب تیسری مندل میں ہمارے آتی ہے اولاد کی پنورش کرنا تو تیسری مندل میں مولا فرماتے والا آیا اور لوگین قوت اور بچے جو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کس کا قوت کہنی غزہ کا غزہ کے مطالبہ ہم سے کرتے ہیں اب یہ غزہ جو ہے نا یہ سب سے اہم چیز اس غزہ کو آپ چاہے نجس کھلائیں باک کھلائیں کیسے کھلائیں گے بایسا آپ کا اثر ہوگا اگر حرام غزہ کھلا رہے ہیں تو حرام غزہ کا اثر آئے گا پاک غزہ کھلا رہے ہیں تو پاک غزہ کھلائے گا لیٰذا اپنے بچوں کو اگر ہم اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پاک و سا غزہ کھلائیں گے اس لیے کہ آپ یہ جو غزہ کھلا رہا ہے باپ و اپنے بچوں کو یہ ان کے لئے غزہ فراہم کر رہا ہے اس کا عجل معمولی نہیں ہے بلکہ حبیبی کائنات اشارت فرماتے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابرے بچوں کے لئے غزہ کا فراہم اگر حلال غزہ کوئی فراہم کر رہا ہے تو اس کی مندل یہ ہے جیسے وہ اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے تو اللہ ہمارے امام جو ہے وہ ہم سے بتانا چاہتا ہے ہمیں کہ کس طریقے سے ہمیں بچوں کے لئے غزہ فراہم کرنا تھی اس لئے دل میں مولا فرماتے بچے جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں غزہ کا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو پاک اور صاف غزہ کھلائیں تاکہ پاک اور صاف فشکیوں کے وہ قریب جا سکیں جس لئے غزہ ایک اثر رکھتی ہے حرام غزہ کھائے گا انسان تو حرام غزہ کا اثر ہوگا پاک غزہ کھائے گا اس موضوع پہ اطولہ نہیں گفتگو ہو سکتے لیکن ابھی موقع نہیں ہے اس موضوع پہ گفتگو کرنا لیکن بہتری ہے کہ ہمیں بہترین پانچ سال غزہ اپنے بچوں کو کھلانا چاہیے تاکہ وہ مذہبی رجحان اپنے اندر پیدا کر سکیں چوتھے منزل میں اقشارت فرماتے اول اور نفس بھی شہوت یعنی امام فرماتے ہیں کہ نفس ہم سے مطالبہ کرتا ہے کس کا شہوت کا خواہشات کا ہر انسان کے اندر خواہشات پائے جاتی ہیں لیکن خواہشات کو جو انسان کنٹرول رکھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رکھنا ہے لہذا اس نفس خواہشات کو بھی انسان کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے واجبات کو ادا کرنا اللہ کے لیے سنت کو ادا کرنا کس کے لیے نبی کے لیے جزا فراہم کرنا کس کے لیے بچوں کے لیے نفس پہ کنٹرول کرنا ونفس بشہوات نفس ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم خواہشات کو پورا کریں اور اس کے وعدہ سوچی غور کریں ونفس بشہوات وشیطان بے اتباع اور شیطان جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے جو آدم اللہ علیہ السلام کے زمانے سے وہاں سے کہہ کے چلا کہ میں تیرے نیک بندوں کو بہکا ہوں گا لیکن اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے میرے بندے جو خالص میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے اس نے کہا میں چھاروں طرف سے بہکا ہوں گا کہا شیطان پھر بھی تمہار کھا گیا میں نے چار ہی سنتیں پیدا نہیں کی ہیں بلکہ چھ سنتیں پیدا کی ہیں یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اس کا لائے میں نے تاہت اور فوق بھی پیدا کیا رہا ہے چاروں طرف سے جو بہکائے گا بہکا لے لیکن دو سنتیں میں نے اور پیدا کی ہیں اس کا مطلب یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میری بارگاہ ہمیں گر صحیح شکر میں آ جائے گا نماز میں آ جائے گا تو میں اس کو بخش دوں جو دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھا دے گئے وہ اس کو بخش دوں گا جبکہ قرآن نے شیطان کے حساب صاحب کہا انہو ادوہو مبین یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور انسان اگر کھلا ہوا دشمن ہے اس سے بھی غافل ہے تو پھر وہ اپنے زندگی کے بھی سکون سے نہیں گزار سکتا ہے لہذا ہمیں اس سے حشیار رہنے کی ضرورت ہے بس شیطان ابھی اتباہ شیطان ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کس کا اتباہ کر بل حافظان ہے بسدق العمل اور حافظان یعنی دو فرشتے جو ہمارے دائے جانب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم سے مطالبہ کس کا کر رہے ہیں بسدق العمل اچھا عمل کرو سچا عمل کرو اس لئے کہ میں نے قرآن قید پڑھی تھی احسن عمل اللہ حسن عمل چاہتا ہے ویسے یہ فرشتے جو آپ ہماری اور آپ کی حفاظت کے لئے اللہ نے رکھے ہیں امام فرماتے ہیں کہ یہ ہم سے مطالبہ کس کا کر رہے ہیں بسدق عمل جو بھی عمل ہونا چاہیے تمہارا وہ صادق ہونا چاہیے سچا ہونا چاہیے اور اس لئے قرآن نے بھی کہا یا ایوہ الذین آمنوا اکتقوا اللہ و کونو ماہ السادقین اے ایمان اللہ نے والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کونو ماہ السادقین یعنی پہلے کی ایمان کی شرط ہے پھر تقمی کی شرط ہے اس کے بعد کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہاں بھی اللہ ایمان کا جو پیغام ہمارا ایمان ہمارے پر اپناقل کر رہا ہے کہ مطالبہ کسیس کا ہے بسدق عمل جو بھی عمل کرو سچا عمل کرو خالص عمل کرو اور دیکھئے عزیزانِ گرامی آپ یہ سوچیں کہ دو خریشتے دائیں بائیں یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے کہ دائیں والا کیا لکھتا ہے نیک عمل لکھتا ہے بائیں والا برائیاں لکھتا ہے لیکن اللہ کا کرم آپ دیکھیں کہ اگر ہم تصمبور کریں خالی کہ ہم یہ نیک کام انجام دینے والے ہیں تو ایک نیکی ہمارے نام آئے عمل میں لکھتی جاتی ہے لیکن جب تک ہم برائی کا تصمبور کرتے رہیں تو کوئی برائی نہیں لکھتی جاتی ہے جب برائی انجام دے لیتے ہیں روایت یہ کہتی ہے کہ اس میں بھی جب آپ برائی انجام دے لیتے ہیں اس کے بعد بھی اللہ فریشتے میں کہتا ہے روکو ہو سکتا ہے یہ میرا بندہ گناہ کر لیا ہے اس کے بعد خالدان کے قائنات حکم دیتا ہے کیوشت کے نام آئے عمال میں ایک گناہ لکھ دو نیکی کرنے کا ارادہ کیا تو ایک نیکی نام آئے عمال میں لکھ دیری اس سے بڑا کرن کیا ہوگا اور اگر نیکی عمل انجام دے دیا انسان نے تو ایک گناہ نہیں لکھا جاتا بلکہ ترس گناہ اس کے راہ میں خرش کرنے بھی لکھا جاتا ہے اس سے نیک عمل کرن کا یہاں میں ایک لطیفہ بھی سنا سکتا ہوں ہم آپ کو صدقِ عمال یعنی یہ ہم سے دونوں مطالبہ کرتے ہیں سچے عمل کا دیکھیں ایک کتاب لکھیں سمانات الحیاء اس پہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ فریشتہ بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنا قلب روک لیتا ہے یہ تو لکھتا ہے اچھے عمال لیکن یہ برائیاں لگنا روک گئے تھا اور یہ اچھائیوں میں ساتھ دیتا ہے امام فرماتا ہے کہ جب شہدار السلام اللہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے اور یہ تو نیکیاں لکھنے والا ہے لہذا ہمیں جب موقع ملے تو دشمنان زہرہ سلام اللہ علیہہ پہ لعنم بھیجے تاکہ ہمارا سواب اور اضافہ ہوتا جائے اور یہاں ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک چور ایک چور چور بھی کرنے گیا تو اپنا بائیاں ہاتھ اس لیے کہ بائیاں والا کیا لکھتا ہے برائیاں لکھتا ہے تو بائیاں ہاتھ جو اپنا برابر وہ ہلایا جا رہا ہے جو دائیں والے میں جو دوسرا چور ساتھ بیٹھا اس نے پاگل ہو گیا کیا ہوگیا دوز کو یہ بائیاں ہاتھ کو ہلایا جا رہا کہ اس لیے ہلا رہا ہوں یہ وہ فریشتر میرے پاس بیٹھا ہوا ہے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ میں ہلا تا رہوں گا اور جب کچھ ہلتی رہتی ہے تو وہ لکھی نہیں جاتی یعنی وہ انسان اپنے جیسا تصمبوت کر رہا ہے اپنے تصمبوت کر رہا ہے کہ چاہے دھلاو یا نا اس کی بارگاہ ہمیں اگر لکھا جا رہا ہے وہ لکھنے والا لکھ رہا ہے اور اگر یہ مٹانے والا ہے یا گناہ لکھنے والا ہے تو یہ گناہ لکھتے جاتا ہے تو عزیزہ نے کہا ہم ہم سے دونوں فریشتے کی شخص کا مطالبہ کرتے ہیں کہ صدقل عمل کہ ہمارا عمل سچا ہونا چاہتا ہے جو بھی عمل کریں ہم اس میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے کہ دکھاوہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ دکھاوہ کیلئے اگر لکھنے کوئی عمل انجام دیتا ہے تو پھر اس کی کوئی شد قابل و خبور نہیں ہوتی ہے تو یہ عزیزہ نے گناہ میں یہاں سوچیں حافظہ نے کہا صدقل عمل یہ دو فریشتے ہیں ہم سے عمل کا مطالبہ کریں کون سمجھ سچا منا چاہتا ہے اس کے بعد منزل آتی ہے جس کے لیے میں نے زحمت دیو پیش کی ہے ملک الموت برروح ملک الموت جو ہے وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کس کا ہر روز ہر روز مطالبہ کرتا ہے دروش آئیے ہوتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ جہاں جس کی میت ہونا ہوتی ہے پہنچی وہیں پہ خان جہاں کا خنیر تھا جہاں جس کو مرنا ہوتا ہے وہ انسان وہاں پہنچ جاتا ہے ممبئی کا رہنے والا ممبئی بلہتا لیکن وہاں اس کی موت نہیں ہے مثل کلکتہ میں تو کلکتہ پہنچے گئے سلیمان مجھے اپنے ملک پہنچا دیجئے تین میل گئے تین سو میل کا فاصلہ ہے جناب سلیمان نے ہوا کو حکم دیا خورم اس کو پہنچا دیا تو ملک الموت نے کہا ہے سلیمان آپ نے میری مشکل کو حل کر دیا کہا کیا کہا میں اس کے بچوں میں اس کی روح قبض کرنے والا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہاں بیٹھا ہوئے ہیں تو وہاں کیسے پہنچوں گا لیکن آپ نے میری مشکل کو حل کر دیا اپنے بچوں کو حل کر دیا ملک الموت روز ہم سے مطالبہ کرتا ہے لہذا جب ہماری روح ملک الموت روز ہم سے مطالبہ کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم کو ماں کی تیاری کرنا چاہیے اور آٹھ ہی منزل جمعہم نے فرمائی کہ روز کونسی مطالبہ کرتی ہم سے آٹھ ہی منزل میں امام فرماتے ہیں ملقبر بالجسد اور قبر جائے وہ ہمارے جسم کا مطالبہ کرتی کب تک اس سے دور رہو گے جلدی سے میرے اندر آجا روح ایک دن نکلنا ہے اور اس جسم کو کہا جانا ہے قبر میں جانا ہے امام فرماتے والقبر بالجسد قبر جو نام سے مطالبہ کرتی کس کا جسم جانا ہے یہ جسم تم کب تک جا کے رکھو رہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں کہ کب ہمارا یہ امانت اللہ کیلئے ہوئی ہے کب وہ ہم سے مطالبہ کرے اور کہا ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں لہذا ہمیں اسے ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے تیار رہیں اور اسی لئے آنسوچ یہ روایت ہو رہتی امام کی میں نے آپ سے پیش کی ہے کہ اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے واجبات کا نبی ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کس کا سنت کا بچہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں غزہ کا شاید نفس ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کس کا خواہشات کا تو اس کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں انسان گناہ کے دلدل میں پھستا جاتا ہے شیطان ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اس کے اتباہ کریں جبکہ اتباہنا اس کی نہیں کرنا ہے اتباہ میں اہل بیت کی کرنا ہے خلاص کائنات کی کرنا ہے بل حافظان کے صدق العمل اور فرشتے جو فرشتہ ہمارے پاس بیٹھوں کے حفاظت کے لیے یہ ہم سے مطالبہ کرنا ہے صدق عمل کا اور ملک الموت ہم سے روح کا مطالبہ کرتا ہے اور قبر ہم سے جس میں کا مطالبہ کرتے لیے حالا یہ جس ایسا ہے جو قبر میں جانا ہی جانا ہے اب یہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پرورتگاہ یہ جس جو ہمارا قبر میں جانا ہے اس قبر کو جیسے مولاarbeiten قائنات سرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے جنت کا نمونہ ہے انقصروں کے لیے جنٹ ہے وہ جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے اب یہ ہمارے عام erstmal ہوں گے کہ جیسے ہم نے ہمارا انجام دیا ہے اس کے تباہ سے کیا ہوگا یہ قبر جو ہمارے لیے جنت کا نمونہ بنے گی یا گڑھوں میں سے یہ گڑھا بن جائے گی لیکن حبیب ایک کائناہ آتا سوچی ذرا ہم دوسری چیزوں میں لگ رہتے ہیں ہمارے غصترک نیت بھی نہیں جاتی ہے ذہن بھی نہیں جاتا ہے سوچتے بھی نہیں ہے حبیب ایک کائناہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر ہر روز پانچ ندا دیتے ہیں قبر جبکہ قبرستان ہم جاتے نہیں ہیں لیکن قبر کی صدای انسان کو سننا چاہیے سوچنا چاہیے کہ یہ قبر ہم جب قبرستان پہنچتے ہیں تو اس وقت تمہیں یاد آتا کہ ہمیں یہاں نہ آئے اور آج کا تو ماشاءاللہ کرونا نے وہ بابا پھیرا رکھی ہے کہ پتہ نے قبر بھی نصیب ہوگی یہ رہی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں خسان موجود ہے آپ کے سامنے مر گئے انسان نہ کفن کا پتہ نہ غسل کا پتہ نہ دفن کا پتہ دفن کے سنداز مورا گڑا کھوڑا اور پھیک دیا گیا خوش نصیب ہیں وہ جہاں اور دعائیں کرتے ہیں وہاں میں یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں کفن بھی نصیب ہو اور ہمیں دفن ہونا بھی نصیب ہو اس لئے کہ بہت سے رومات جرد تبنہ لے کے آئیں کہ ہم کربلا کا کفن لے کے جائیں گے کربلا کا کفن لے کے جائیں گے کربلا کا کفن مگا رکھا ہے لیکن کرونا جیسی بابا میں آئے اور بغیر کفن دفن کے گڑے میں پھیک دیئے نہ نماز پڑھنے والے نہ غسل دینے والے نہ کفن کر دینے والے نہ صحیح سے دفن کرنے والے کوئی قریب جاتا نہیں ہے اس لئے کہ اتنا خوف پھیلا ہوا ہے کرونا کا کہ اپنے آئیز دو اقرب بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو عزیزان اگرامی ہمیں غافر نہیں ہے چاہیے یہ قبر ہر روز حبیقی کائنات فرماتے ہیں کہ قبر ہر روز جواب دیتی ہے جہاں جواب دیتی ہے انا بیت الوحدت نبی ایک کائنات میرے جو میں نہیں ہے وہ نبی جو ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کہا مَا يَنْتِقْوَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَئِ اللَّهُ وَحْمُ جُوهَا ہمارا نبی کبھی خواہش نفس کلام نہیں کرتا جو بولتا وہی بولتا جو مرضی ہے پروردگار ہوتی ہے تو وہی نبی ایک کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر آواز دیتی ہے انا بیت الوحدت فَحْمَلُوا عَلَيْا عَنِسًا میں تنہائی کا گھر ہوں میرے لئے مونی سو مددگار لے کیا ہے آنگی سوچئے اگر انسان تنہا بیٹھا ہو کب تک تنہا بیٹھا رہ سکتا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ایک دن دو دن چار دن زیادہ زیادہ تنہا رہ سکتا ہے لیکن اگر تنہائی اس کی دور نہیں ہوگی تو پھر بھوٹر محسوس ہونا گی پریشان ہونے لگے گا اس لئے انسان جب پہلے رات اس کو قبر میں بھیجا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں وحشت قبر دو رگر تماز پڑھئے وحشت قبر کے لئے وحشت یعنی در خوف تاکہ اس کا خوف جو اکیلہ وہاں سے گیا ہے کل تک اپنے گھر دھرے گھر میں بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا اہل و ایال کے ساتھ رہ رہا تھا بی بی کے ساتھ رہ رہا تھا خاندان واہ کے ساتھ رہ رہا تھا لیکن قبر کے مندل میں جب پہنچا تو کیا ہوا اکیلہ قبر خدا واہ دیتی انا بایتو الواحدہ میں تنہائی کا گھر ہوں فاحمل علیہ انسان میرے لیے مونی سمددگار لے کے آنا مونی سمددگار کون ہے بچوں سے پوچھے آپ ساتھ دیں گے تو بچوں کہیں گے نہیں ہم تو ساتھ نہیں دینے والے ہیں زیادہ زیادہ آپ کو غسلوں کا بندے کے مٹی تک کر کے آپ تو قبر تک چھوڑ کے چھوڑ کے ہاتھوں سے مٹی چھاڑ دیں گے اس کا اللہ کو کچھ نہیں کرنے والے دوست ہیں اب آپ سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے غسلوں کا فرد دے کے ہم آپ کو دفن کی منزل تک آئیں گے لیکن اس کے بعد کون سے منزل ہیں پھر وہی آتی ہے عمل کی منزل اس لئے کہ پاچھے امام امام باقر علیہ السلام اللہ علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اس کا عائزہ و اقربہ اپنے ہاتھوں سے مٹی جاڑتے لے چلے آتے ہیں تو کچھ نور ایسے ہیں جو اس کی قبر میں آتے ہیں وہ نور کون سے امام فرماتے ہیں کہ نماز کا نور روز کا نور زکاة کا نور خمس کا نور محبت اہل بین کا نور سلیہ رہا ہے ہم کا نور یہ نور اس کو چاروں طرف سے آگے گھیڑ لیتے ہیں کچھ پائیں تھی کچھ سرھانے کچھ دائیں کچھ بائیں جب یہ دیکھتا ہے کہ نور میری قبر میں پھیلا ہوئے تو یہ پرٹ کی پوچھتا ہے کہ مجھت تنہائی میں اس سوری تھی ہمیں تو تنہا تھا آپ کون ہیں تو وہ آواز دیتے ہیں دنیا میں تو نے ہمارا ساتھ دیا تھا اب ہم یہاں تنہائی میں تیرا ساتھ دے نکلی ہیں جہاں بی بچے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن چونکہ تونے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تھا ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے لیکن خوش نصیب ہے وہ افراد جو نماز پڑھتے ہیں نیک عمل انجام دیتے ہیں کہ نور کی شکل میں اس کی قبر میں تنہائی میں اس کی مددگار بن جائیں گے لیکن جس سے نماز سے کوئی باستہ نہیں ہے جس کا تعلق نہیں ہے اس کے لئے کون سن مرائے گا تو عزیزانِ گرامی ہمیں قبر ہر روز آواز دیتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں میرے لئے مونیس و مددگار لے کی آنا لہذا ہمیں چاہیے کہ یہی سے ہم اپنا مونیس و مددگار تلاش کریں جیسے دوست کے بغیر زندگی یہاں گزارنا مشکل ہے مونیس و مددگار کے بغیر مہا زندگی بزارنا مشکل ہے اس کے بعد دوسرا جملہ جو حبیق کائنات ارشاد فرماتے ہیں انا پیت الحیات دوسرے لوگ اگر پڑھتے ہیں کہ ساپ بچوں قبر میں آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہماری قبر میں ساپ بچوں بہت سے آئیں گے ٹھیک ہے ہماری قبر میں نہیں آئیں گے لیکن حبیق کائنات کے جملے میرے جملے نہیں ہیں اگر نہ آتے ہوتے تو نبی کائنات کا حبیق جملہ ارشاد نہ فرماتے نبی فرماتے ہیں انا بیت قبر آواز دیتے ہیں انا بیت الحیات میں ساپ بچوں کا گھر ہوں فحمل اللہ یا تریاغن میرے لئے اس سے بچنے کا راستہ دیں گے تو اگر ہم ابھی سے کہیں جا رہے ہوں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں ساپ بچوں راستے ملیں گے تو ہم اپنے ساتھ میں ڈنڈا اس کو مارنے والی کوئی ویچھے لے کے جائیں گے لے کے نہیں جب دنیا میں ہم اس سے بچنے کے راستے دھونتے ہیں تو نبی کائنات وہ ہے جو صادق و امین ہے جس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ غلط نہیں ہو سکتا تو جب ہم دنیا میں بچنے کے راستے دھونتے ہیں تو وہاں بھی جب قبر آواز دیتے ہیں تو ہم اس کے لیے بچنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں نبی کائنات کہ پھر ٹیس رجل اللہ آواز دیتے ہیں قبر انامبائیت الظلمت فحملو علیہ السراجن میں اندھیرہ گھر ہوں میں اندھیرہ گھر ہوں میرے لئے کیا لے کے آنا چراب لے کے آنا میری عزیزل یہ کمرہ ہے مثال طور پر اس کمرے میں لیٹ جل لی ہے اب اگر اندھیرہ ہو جائے رات کا سنگناٹہ ہو اور لیٹ چلی جائے تو ہر آدمی ہے تو موبائل پہ پہنچتا یا ٹارس پہ پہنچتا ہے یا سویش پہ پہنچتا ہے کہ جلدی سے میں روشنی ملے جس سے مطلب یہ ہے کہ دس پانچ منٹ بھی انسان اندھیرے میں رہنا نہیں چاہتا ہے تو میرے عزیزل جہاں دس پانچ منٹ انسان اندھیرے میں نہیں رہنا چاہتا تو قبر آواز دے رہی ہے انامبائیت الظلمہ میں اندھیرہ گھر ہوں میرے لئے چراب لے کے آنا تو جب وہ اندھیرہ گھر اور کتنا ہلا ہوتا ہے دھائی بائی چھے دھائی بائی چھے کی قبیہ سات کی قبر ہوتی ہے اس سے بڑی قبر نہیں ہوتی ہے دس بائی دس میں سکون نہیں ملتا تو دھائی بائی چھے میں کیسے سکون ملے گا تو میرے عزیزل یہیں سے ہمیں چاہیے کہ نور وہاں کے لئے لے کے جائے اور نور کونسی چیزیں ہیں؟ ہمارا ہمارا جو عمل ہے یہی قابل میں نور کا کام کرے گا لہذا ہمیں جہاں بچوں کی طرف توجہ دیتے ہیں خاندان آلو کی طرف توجہ دیتے ہیں گھر کی طرف توجہ دیتے ہیں وہیں ہمیں قابل کی طرف کی توجہ دینا چاہیے کہ جو وہاں ہمارے نور ہمارے کام آسکے وہ ہمارے ساتھ دے سکے تو میرے عزیزل یہ تیسرا جملہ جب قابل آواز دیتی آنا بیت الظلمت فحمل علیہ سراجن میں ادھیرہ گھر ہوں میرے لئے روشنی لے کے آنا اور چوتھا جملہ حبیر کائنات اشارت فرماتے ہیں کہ قابل آواز دیتی ہے میں مٹی کا گھر ہوں مٹی کا لابہ کچھ ہوں مٹی کا لابہ کچھ نہیں تکیہ کیا گھر لگاتے ہیں تھوڑا ساتھ مٹی کا دھیلہ ہے یعنی پوری یہاں سے وہاں تک مٹی مٹی کفر آپ پہن کے گئے ہیں لیکن مٹی ہی مٹی اس کا لابہ کچھ اور نہیں ہے تو میرا عزیزل تو قبل خدا ماں دیتی آنا پائے تو پراہ میں مٹی کا گھر ہوں فحمل علیہ فراشان میرے لیے دستر لے کے آنا میں چھوٹے دیمی سا دینا چاہتا ہوں روڈ پر ہم کھڑے ہوں اور روڈ پر ہم صاحب سے کہا جاں بیٹھ جائے یہ مریش شروع مریش کے نام کے طور پر کہیں بیٹھ جاتا ہے لیکن اگر ویسے بیٹھنے کے لیے کہا جائے تو دھول مٹی سے بچتا ہے انسان یہاں دھول مٹی سے بچ رہا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کپڑے کا دھول میں لگ بھی گئے دھول کپڑوں پر آگے تو جا کے گھر پاک کر لیں صاف کر لیں گے دھولیں گے لیکن وہاں تو آپ کو خالی بیٹھنا نہیں ہے بلکہ لیٹنا ہے سونا ہے جب یہاں انسان تھوڑی سے دیر بھی سونے کے لیے تیار نہیں ہے مٹی پہ تو وہاں جہاں قبر آواز دے رہے آنا بائی تو تراب میں مٹی کا گھر ہوں فحمل علیہ فراشن میرے لیے بستر لے کے آنا تو میرے مہاں کے لیے میں تر سوچنا چاہیے لیکن انسان مہاں کے لیے نہیں سوچتا ہے بلکہ زندگی جہاں پچاس سال کے زندگی ساتھ سال کے زندگی ہے اس کے لیے انسان ہر میں سوچ رہا ہے لیکن اس کے لیے سوچ نہیں رہا اور آخری جملہ کیا سلزرن نبی کائنات نے فرمایا جو قبر آواز دیتی ہے انا بیت الفقر فحمل علیہ قنزن میں فقیدی کا گھر ہوں میں تنگ دستی میرے ہاتھ خالی ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے لیے فحمل علیہ قنزن میرے لیے خزانہ دے کے آنا تاکہ وہ خزانہ تمہارے مرنے کے بعد کام آنا اگر خزانہ ہوگا تبیر کام آئے گا لیکن ہمارے پاس اگر ان خالی ہاتھ جا رہے ہیں تو کچھ ہوگا سکندر کی طورہ باشا گزرا جسے پوری دنیا پر قبض کی لیکن جب مرنے لگا تو کیا کہا اس نے کہ جب مجھے کفن پہنا دیا جا ہے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے ہاتھ نکال دیا جائے اور مٹھی کھول دی جائے بند نہیں رہنا چاہے مٹھی کھول دی جائے کسی نے پوچھا کیوں کہ اس لیے کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے لیکن جب دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے تو جب سکندر جیسا انسان خالی ہاتھ جا رہا ہے تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا لے کے جانے اس لیے قبر آواز دے لینا بیت الفقر میں فقیری کا گھر ہوں میں غربت کا گھر ہوں فحمل اللہ یقنزم میرے لیے خزانہ لے کے لینا وہ خزانہ جو تمہیں یہاں چھوڑ کے گئے ہو یہاں سے اب وہ تمہارا خزانہ شروع ہوگا جس میں برزخ کی منظر بھی ہے قیامت کی منظر بھی ہے جنت تک وہ تمہیں پہنچا سکیں اسی لیے چھوڑ امام امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو برزخ کی تیاری تم کر کے آؤ قیامت کے میدان میں ہم دیکھیں قیامت کے میدان میں ہم دیکھ لیں گے لیکن پہلے برزخ کی تیاری تم کر کے آؤ تو عزیزان اگرامی یہ ہمارے آمار ہیں جو قبر ہمیں آواز دے رہی ان کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اور ہم نے سلسلہ شروع دیتا ہے میں سجاد سے کہ امام سجاد آٹھ چیزوں میں مطالبہ مولا فرماتے آٹھ چیزوں میں مطالبہ آپ سے ہوتا ہے آخر میں انہیں کی چند جملے میں آپ کی خدمت میں اور پیس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک موضوع سے مطالبہ قبر سے مطالبہ ہے امام فرماتے فمال اے اللہ آپ کیلئے خروج نفس میں اپنے نفس کے خالف ہونے کے لیے نہیں ہوگا یعنی جب امام کا آتھ کے لیے مطالبہ آیا تو امام کے آنکھوں میں آسو ہے کسی نہ کے پوچھا مولا آپ دنیا سے جانے کے لیے سے رو رہے ہیں آپ دنیا سے جانے کر رو رہے ہیں تو امام فرم فرمال اے اللہ آپ کیلئے خروج نفسی میں اپنے نفس کے خارج ہونے کے لیے سے نہیں رو رہا ہوں اب کی اب کی مولا فرماتے میں اس لیے رو رہا ہوں تاکہ دنیا پہچانے ہیں اب کی لیے ظلمت قبری اب کی ماں رسول اسلام نے کیا ارشاد فرمایا انا بایتو ظلمت میں اندھیرہ گھن فحمل علیہ السراجن کیا لے کیا نا چراغ لے کیا نا جائے ماں میں ارشاد فرماتے ہیں اب کی لیے ظلمت قبری میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری قبر میں اندھیرہ ہوگا اب کی لیے ظلمت قبری اپنی قبر کی اندھیرہ کی برے سے لو رہا ہوں تو آپ یہ سوچیں جس کا عمل اتنا ہو کہ جو سید ساجے دین ہو زینال آر دین ہو وہ ارشاد فرمانے ہیں آپ کی لیے ظلمت قبری میں قبر کی ظلمت کی ویسے اندھیرہ کی برے سے لو رہا ہوں تو میرے عزیزوں کیا امام کی قبر میں اللہ استغفراللہ دے رہا ہوگا امام کی قبر میں اندھیرہ نہیں ہوا بلکہ یہ رونا امام کا ہمارے لیے ہے کہ جب تمہارا امام کا عالم یہ ہے تو تمہارا عالم کیا ہونا چاہیے اور دوسرا دکلہ پھر امام فرماتے ہیں آپ کی لذیق اللہ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ قبر تن ہوگی میں اس لئے رو رہا ہوں کہ قبر تن ہوگی تو میرے عزیزوں ہمارا امام قبر کی تنگی کی وجہ سے قبر کی ظلمت کی وجہ سے آنسو بہائے اور ہم بڑے اتبانان کے ساتھ دنیا داری مشہول میں ہمیں وہاں کی کوئی فکر نہیں ہو تو ہمیں ہماری زندگی کیا امام کے زندگی ہے نہیں میرے عزیزوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے زندگی ہوئے امام کی طرح سے گزارنے کی کوشش کریں اور تیسرا دنگاہ ارشاد فرمائے آپ کیلے سوال ملکر و نکیر کی آیا میں اس لئے رو رہا ہوں کہ ملکر و نکیر کے سوال کا جواب کیا ہوگا کیسے دن ہوئے کہ امام نہیں جانتے تھے امام جانتے ہیں یہ اپنے چاہنے والوں کے لئے فریاد کرتے ہیں اور اس کے بعد چوتھا جملہ جو امام نے فرمایا اب کیلے خروج قبری اور یانا میں اس لئے رو رہا ہوں کہ قبر سے مجھے پرہین اُتھایا جائے گا تلیلن حاملن سکلی اظہوری اور میرے آمال کا بودھ جو ہے میرے پشت پہ ہوگا اور اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرمائے تھے کہ پشت پہ میرا بودھ ہوگا میرے آمال کا میں کبھی دائیں جانب دیکھ رہا ہوں گا کبھی بائیں جانب دیکھ رہا ہوں گا وَإِذِ الْخَلَائِقْ يَنْبُرُوا فِشَانٍ غیرِشَانٍ اور مخلوق جو ہے وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرح ہو رہی ہوگی اس کو دیکھ رہی ہوگی کہ میرے آمال کا بوجھ میری پیٹ پہ لدھا ہوا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوگا چل نہیں پا ہوا بھی نہیں چلوں گا تو میرے عزیزو آپ یہ بتائیں کہ جس کے آمال اتنے زیادہ ہوں لیکن وہ امام اس انداز میں پیش کر رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ نے گریہ کر رہا ہے تو ہمیں اور آپ کس قدر ہونا چاہیے کس قدر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنا چاہیے شاید ہمارے سامنے کا اہلِ بیت کی صیرت نہ ہوتی تو ہم دنیا سے پہلے ہی ختم جاتے ہیں لیکن ہمیں اللہ کے ان ایمان اماموں نے ایک زندگی گزارنے کا شریقہ بتایا طریقہ بتایا تاکہ ہم اس طریقے سے گزار کے اپنے زندگی کو اچھا بنا کر دیں تو عزیزانِ گرام میں انس کر رہا تھا کہ امام سجاد از ذاتِ گرامی کا نام ہے جس نے آخر وقت بھی گریہ کیا ہے اور یہ ہمارا امام وہ ہے جس کے لیے معصول اشارت فرماتے ہیں کہ کچھ ہستیاں کائنات میں ہیں جو سب سے زیادہ رونے والی ہیں اس میں امام سجاد کا نام بھی آتا ہے اس لیے کہ باپوں نے کسی سال کی لیا کی ہے پیتیس سال کی لیا کی ہے لیکن کیوں نے نماز خضار نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے رونے والوں میں ایک نام جناب فاطمہ زہرہ اسلام اللہ علیہ وآلہ علیہanto اس لیے کہ آج ساتھ تاریخ ہے کل کی آنے والی قیامت Hop وہ تاریخ ہے جس میں جناب جس میں جناب فاطمہ زہرہ السلام اللہ علیہ وآلہ علیہ abgefele منہدیم کیا گئے ہیں میں یہ مئیلس آنس چھے میں پڑھ رہا ہوں ساتھ میں پڑھ رہا ہوں اس لیت سے میں نے جملہ کہہ دیا آپ غون کیجئے ذرا آنٹھ شمدال وہ ہے جس میں جناب فاطمہ زہرہ السلام علیہ وسلم کی قبر کو منہدھم کر دیا گیا ہمارا امام خون کے آنسو روتا ہوگا اس لیے کہ ان کی امام کی قبر کو منہدھم کر دیا گیا ہے تو میرے عزیز و آنسوچیں جناب فاطمہ زہرہ بیوز ذاتے کے نامی کا نام ہے جس نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ دس سال کوئی رویا بیس سال رویا لیکن شہزادی کی زندگی کتنے دن کی ہے ابھی یک رنگ بعد تین مہینے لیکن اس میں اتنا روئی ہیں کہ شہزادی نے مرسیہ پڑھا سبت علیہ علیہ میں سر نہ لیا لیا سبت علیہ مسائب لونہا سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑھی ہیں کہ اگر دنوں پر پڑھتے سیاہ لباس اختیار کر لیتی میں کہوں گا شہزادی وہ کونسی مصیبتیں ہیں کہا میرا حق چھین لیا گیا میرے شوہر کے گلے میرے اسمانی ظلم کا پھندہ ڈالا گیا اور اس کے بعد میرے بچے میں کہوں گا شہزادی آپ کے بچے بھوکے پیاسے نہیں رہے تھے لیکن خیموں میں آگا آپ سوچیں تھی یہاں تین شب روز کے بچے بھوکے پیاسے تھے لیکن آپ سوچیں یہاں ایک ہمارے محترم اشرف صاحب کی شریف کے حیات کا انتقال ہوا ہے ان کی بچے بھی ہیں لیکن بچوں کی ماں اور بچوں کی محبت کا علم کیا ہوتا ہے ہم سوچے طرح غور کریں جب شہزادی کا آخر وقت آیا ہے تو اسمان سے وسیعت کرتی اسمان میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں جب تک میری تصویح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنے میں زندہ ہوں اور جب تصویح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنے میں دنیا سے رخصد ہو چکی اسمان دیکھتی رہی لے ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب تصویح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو گئی اسمان گئی جانے کے بعد دیکھا کہ شہزادی دنیا سے رخصد ہو چکی ہے لیکن شہزادی نے جملہ کہا تھا اسمان جب میرے شہزادے آئیں تو پہلے انہیں کھانا کھلانا انہیں پانے پلانا انہیں میرے موت کی خبر نہ دینا شہزادوں کی آہد محسوس کی اسمان آسو کو صاف کیا بچوں کے پاس آئے کہا بچوں بیٹھو میں تمہارے لئے کھانا لے کے آ رہی ہوں وہ شہزادے جنہوں نے اپنی ماں کے بغیر کھانا نہ کھایا ہو ایک مرتبہ کہا ہے شہزادے کیا تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو کیا اس گھر میں قیامت آ گئی ہے ایک مرتبہ جیسی یہ جنگلے آدھا ہوئے کہا ہاں ہاں شہزادوں قیامت آ گئی ہے اب تمہاری ماں اتنیا موجود نہیں ہے شہزادے نے چھوٹے چھوٹے اممہ میں اتارے دوڑتے ہوئے اممہ کے پاس پہنچے اممہ نانا نے ساتھ چھوڑا تھا آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے جب کوئی جواب نہ ملا بابا کے پاس آئے بابا اممہ دنیا سے مخصد ہو چکی ہیں مولا اے کائنات آئے آواز دی زہرا کوئی آواز نہیں آئی کہ زہرا علی آواز دے رہا ہے وقت وہ وقت بھی آتا ہے عزیزو کہ جب شہزادی کو غسل و کفن دیا جانے لگا تاریخ کہتے کہ رات کے سناٹے میں مولا غسل دے رہے تھے غسل دیتے دیتے چیخ مار کے روئے سلمان نے پوچھا مولا کبھی آپ کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جیسے آج آپ رو رہے تھے کہا سلمان تمہیں نہیں معلوم ہے زہرا کی پسلیاں ٹھوٹ گئیں پہلو شکستہ ہو گیا لیکن آج تک مجھے نہ بتایا کہ کیسے پسلیاں ٹوٹی ہیں میں اگر حبیب قائلات نے سوال کر لیا تمہیں کیا جواب دوں گا غسل و کفن دیا گیا جنازہ تیار ہوا باں بچوں کی اور ماں کی محبت دیکھیں جیسے جنازہ تیار ہوا امام نے فرمایا بیٹا حسن آگے ماں کا دیدار کر لو ماں کا دیدار کیا پیچھے ہٹ گئے زینبوں میں قلصوب آگے بڑھیں ماں کا دیدار کیا پیچھے ہٹ گئیں لیکن جیسے شہزاد حسین کی بات آئی کہا ماں امام ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے امام چکھیا پیس پیس کے بڑی محنت سے پالا ہے اے امام جب تک آپ خود سے نہ آئیں گی یہ آپ کا حسین آپ کے قریب نہیں آئے گا تاریخ کہتی ہے بندے کفن ٹوکے تو ہاتھ نمدار ہوئے آمیل آر حسین آجا میری آغوش میں آجا حسین آغوش زہرہ میں پہنچے مو کے مورک کے بھائن کرنا شروع کر دیئے ملائکہ میں کوہرام برپا ہوا آواز آئی علی حسین کو جدا کر لو مولا بڑھے آگے حسین کو جدا کرنے کے لیے میں کہوں گا حسین آج بشپلا ہے ماں کے لاشے سے لپٹ کے فریاد کر رہے تھے لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب آپ کا جنازہ ہوگا تین سال کی سکینہ لپٹ کے فریاد کر رہی ہوگی بابا خیموں میں آگ لگا دی گئی سیدانیوں کے سروں سے چادرے چھین لی گئی بس ایک جمعہ اور کہنا چاہتا ہوں شہزادی نے وسیعت کی تھی کہ راز کے سناٹے میں دفن کرنا مولا کائنات لے کے چلے یہ ختیب نے یہاں بہت اچھا جمعہ پیان کیا کہ جب جنازہ لے کے چلے جناب زینب چادر میں لپٹی ہوئی جنابے کے ساتھ ساتھ نکلیں بائی سے وسیعت کر رہی تھی فریاد کر رہے آگے بڑھ رہی تھی مولا کائنات نے امام حسن سے پوچھا میرے لال کس سے باتیں کر رہے ہو کا بابا کوئی اور نہیں ہے میری بہن زینب ہے کہ جنازہ کو ٹھہراؤ کہا بابا کیوں کہا مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ میری بیٹی زینب میری زندگی میں گھر سے باہر نکلے فوراں گھر کے اندر پہنچایا گیا میں کہوں گا مولا آپ کی حکومت ہے زینب پر یہ پردہ نہیں ہے چادر میں لپٹی ہوئی ہے کہ پھر بھی مجھے گوارہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ سجاج سے پوچھا مولا سب سے زیادہ غم کہاں پہنچا تو میرا مولا تڑپ کے کہتا الشام 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 جہاں مائے بہن بلویام میں ننگے سر تھی منادی ندا دے رہا تھا اے کوفو شام کے رہنے والو آؤ تماشا دیکھو محمد و علی کی بیٹیاں ہیں جن کو بلویام میں ننگے سر پھر آیا جا رہا ہے سیعلم اللہذین ولمون ایب انقلبین ین انقلبون مومنین سے بزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم تسلیم زہرہ بنت حسن علی ورحوم کی روح کو انشار سباب کرتا ہے تسلیم زہرہ بس نمائے تسلیم زہرہم لذا حسن علی ورحوم